بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے نمبر پہ ہم پڑھتے ہیں Λیک وڈ فیس اور تیسرے نمبر پہ میٹر کس فیس میں ہو سکتا ہے bleeding فیس میں یہ فیسی انٹر کنورٹیبل ہوتے ہیں لیک وڈ کو گیس میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے لیک وڈ کو solid میں جو پارٹیکلز کی سب سے زیادہ انرجی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گیسیس فارم میں میکسیمم انرجی جو ہے پارٹیکلز کی وہ کس فارم میں ہوتی ہے گیسیس فارم میں ہمیں پتہ ہے گیسیس فارم میں کوئی انٹر مالیکلر فورسز نہیں ہوتی جو مالیکیولز ہوتے ہیں وہ ٹکراتے ہیں ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں تو میکسیمم جو انرجی ہوتی ہے پارٹیکلز کی وہ گیسیس فارم میں ہوتی ہے جو لیکوڈ فارم ہوتی ہے اس میں پارٹیکلز کے درمیان انٹر مالیکلر فورسز ہوتی ہیں لیکن پارٹیکلز موو کر سکتے ہیں حرکت کر سکتے ہیں جو انرجی ہوتی ہے اس کی گیس کے مقابلے میں کم ہوتی ہے اور سب سے لیس انرجی مینیمم انرجی جو ہے وہ کس فارم میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سالیڈ فارم میں کیونکہ سالیڈ فارم میں پارٹیکلز ایک جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں اور ہلتے رہتے ہیں جس کو ہم وائیبریٹری موشن کہتے ہیں ادھر ادھر موو نہیں کر سکتے تو سب سے کم انرجی کس فارم میں ہوتی ہے سالڈ فارم میں گیس کو لیکوڈ میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے جس کو ہم نے پڑھا ہوا ہے تھرڈ چیپٹر کے اندر لیکوی فیکشن آف گیسیز ٹھیک ہے گیس کو کول کرو گے تھنڈا کرو گے لیکوڈ میں کنورٹ ہو جائے گا لیکوڈ کو ہم گیس میں کنورٹ کر سکتے ہیں لیکوڈ کو ہیٹ کرو گرم کرو تو وہ گیس میں یا ویپرز میں کنورٹ ہو جائے گا اس طرح سے لیکوڈ کو سالڈ میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے تھنڈا کرنا پڑے گا کول کرنا پڑے گا تیمپریچر کم کرنا پڑے گا تاکہ پارٹیکلز کا جو موشن ہے وہ سیز ہو جائے وہ رک جائے جب پارٹیکلز کا موشن سیز ہو جائے گا رک جائے گا تو وہ سالڈ میں کنورٹ ہو جائے گا تو سالڈ کو واپس ہم لیکوڈ میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اس کو ہیٹ کر کے کیا کرنا ہوتا ہے پارٹیکلز کے موشن کو ہم نے دوبارہ بحال کرنا ہوتا ہے جب پارٹیکلز موو کرنا شروع کر دیں تو سالیڈ واپس کس میں کنورٹ ہو جائے گا لیکوڈ میں سالیڈ جب لیکوڈ میں کنورٹ ہوتا ہے تو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں فیوجن پگلنا فیوز ہونا کسی چیز کا لیکوڈ جب گیس میں کنورٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ویپورائیزیشن ویپورائیز ہونا لیکوڈ کا ویپرز میں گیسیس فارم میں کنورٹ ہونا ایک اور پروسیس ہوتا ہے جس میں سالیڈ ڈیریکٹلی کنورٹ ہوتا ہے گیس کے اندر سالیڈ ڈیریکٹلی گیس میں کنورٹ ہوتا ہے کچھ سالیڈز ایسے ہوتے ہیں وہ ہیٹ ایبزور کرنے پر ڈیریکٹلی گیس میں چلے جاتے ہیں لیکوڈ فیز میں کنورٹ نہیں ہوتے تو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں سبلیمیشن اس کو کہا جاتا ہے سبلیمیشن ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ ایسا سمجھ لو کہ ان کا جو میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے میلٹنگ پوائنٹ کے مقابلے میں بوائلنگ پوائنٹ کام ہوتا ہے مطلب کسی سالیڈ نے اگر 50 ڈگری سیلسیس پہ میلٹ ہونا ہے اور وہی سالیڈ 49 ڈگری کے اوپر وہ بوائل کرنا شروع کر دیتا ہے مطلب وہ ڈریکٹ لیکوڈ میں جائے بغیر ہی وہ سالیڈ کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے گیسیس فیز میں تو اس کو ہم کہتے ہیں سبلیمیشن ہونا اب جب یہ فیز چینج ہوتے ہیں تو اس وقت انرجی چینجز بھی آتی ہیں لیکوڈ کو سالیڈ میں لے کے جانا ہے تو ہیٹ جو ہمیں ہیٹ ہے وہ کم کرنی پڑے گی کول کرنا پڑے گا انرجی چینجز آئیں گی ہیٹ چینجز آئیں گی سالیڈ کو لیکوڈ میں لے کے جانا ہے تو ہیٹ دینی پڑے گی گرم کرنا پڑے گا اسے ہیٹ ابزورپ کرے گا تو یہ کنورٹ ہوگا لیکوڑ کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں جو انرجی چینجز آ رہے ہیں فیس چینج کے دوران جو انرجی چینجز آ رہے ہیں تو اسے کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انتھال پہ چینج کیا ہوتا ہے انتھال پہ چینج انتھال پہ چینج کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں ڈیلٹا ایچ کے ساتھ ڈیلٹا ایچ ٹھیک ہے اکثر آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا جہاں پہ ہم کسی بھی ہیٹ چینج کو لکھتے ہیں ساتھ ڈیلٹا ایچ لکھا ہوتا ہے تو یہ انتھال پہ چینج کیا ہوتا ہے ایسا ہیٹ چینج جو کانسٹنٹ پریشر پہ آتا ہے اس کو ہم انتھال پہ چینج کہتے ہیں ہیٹ چینج ہیٹ چینج ایٹ کانسٹنٹ پریشر ایٹ کانسٹنٹ پریشر کانسٹنٹ پریشر کے اوپر جو ہیٹ چینج آتا ہے اس کو ہم انتھال پہ مثال کے طور پہ ہم نارمل کنڈیشن میں جو ہمارا پریشر ہے اٹموسفیرک پریشر وان ایٹی ایم یا سیون سکسٹی ٹور اسی پریشر کے اوپر کانسٹنٹ پریشر کے اوپر ہم کوئی ریکشن کرواتے ہیں وارٹر کو بوائل کرتے ہیں تو اس دوران وارٹر جو ہیٹ ابزورب کرے گا اس کو ہم انتھال پہ چینج کہیں گے کیونکہ پریشر تو ہم نے چینج نہیں کیا پریشر تو نارمل پریشر ہے لیکن وارٹر ہیٹ ابزورب کر کے ویپرز میں کنورٹ ہو رہا ہے تو اس ہیٹ چینج کو ہم کیا نام دیں گے انتھال پہ چینج ایسی ہیٹ چینج جو کسی پروسیس کے دوران کانسٹنٹ پریشر پہ آتی ہے اس ہیٹ چینج کو ہم کہتے ہیں انتھال پہ چینج تو فرسٹ ڈیفینیشن ہے اس میں مولر ہیٹ آف فیوجن پہلے فیوجن کی بات کر لیتے ہیں مولر ہیٹ آف فیوجن فیوز کا مطلب ہوتا ہے کسی سالیڈ کا پگلنا کسی سالیڈ کا پگل کر لیکوڈ میں کنورٹ ہونا اس کو فیوجن کہتے ہیں اب لیکوڈ ہیٹ سالیڈ ہیٹ ایبزورب کرے گا ایبزورب کر کے اس کے پارٹیکلز میں مومنٹ آئے گی جب پارٹیکلز موو کرنا شروع کر دیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ جو سالیڈ ہے وہ کس میں کنورٹ ہو جائے گا لیکوڈ میں تو اس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں مولر ہیٹ آف فیوجن کو ہیٹ ایبزورب ہیٹ ایبزورب ایبزورب بائی ون مول آف ون مول آف سالیڈ یعنی سالیڈ کا ایک مول جتنی ہیٹ ایبزورب کرتا ہے تو کنورٹ انٹو لیکوڈ لیکوڈ میں کنورٹ ہونے کے لیے سالیڈ کا ایک مول جتنی ہیٹ ایبزورب کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مولر ہیٹ آف فیوجن اور اسے ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں ڈیلٹا ایج ایف سے ایف فار فیوجن ڈیلٹا ایج کا مطلب ہے کہ جو ہیٹ چینجز آ رہی ہیں وہ کانسٹنٹ پریشر پہ آ رہی ہیں اس کو دیکھ کے آپ کو یہ پتا چل جانا چاہیے کہ ہم ہیٹ چینجز کی بات کر رہے ہیں لیکن ہیٹ چینجز کہاں پہ کانسٹنٹ پریشر پہ اس کے بعد سیکنڈ ایفینیشن ہے مولر ہیٹ آف مولر ہیٹ آف ویپورائزیشن اب ویپورائزیشن میں کیا ہوتا ہے کوئی بھی لیکوڈ ویپرز میں کنورٹ ہوتا ہے اس دوران بھی کیا ہوگا لیکوڈ ہیٹ کو ایبزورب کرے گا لیکوڈ کیا کرے گا ہیٹ کو ایبزورب کرے گا تو اس کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے ہیٹ ایبزوربڈ ہیٹ ایبزوربڈ بائی ون مول آف لیکوڈ بائی ون مول آف کیونکہ ہم مولر کی بات کر رہے ہیں تو ون مول آف لیکوڈ تو کنورٹ انٹو ویپرز تو کنورٹ انٹو ویپرز یعنی ویپرز میں کنورٹ ہونے کے لیے ایک مول لیکوڈ جتنی ہیٹ کو ایبزورب کرے گا اسے ہم مولر ہیٹ آف ویپورائزیشن کہتے ہیں وارٹر کے لیے ہم نے پڑا بھی تھا لاس ٹاپک میں تو اس ویلیو کو آپ نے یاد رکھنا ہے وارٹر کے لیے جو مولر ہیٹ آف ویپورائزیشن ہے ڈیلٹا ایچ وی مولر ہیٹ آف ویپورائزیشن اسے کہتے ہیں یہ ہے 40.6 کلو جہول پر مول یعنی وارٹر کے اگر ہم نے ایک مول کو ویپورائز کرنا ہے تو وہ اتنی ہیٹ کو ایبزورب کرے گا تو ویپورائز ہوگا ایٹ کانسٹنٹ پریشن ڈیلٹا ایچ کا مطلب یہ جو پروسیس ہو رہا ہے یہ کانسٹنٹ پریشن پر ہو رہا ہے اور لاسٹ پہ تھرڈ نمبر پہ ڈیفینیشن ہے مولر ہیٹ آف مولر ہیٹ آف سبلیمیشن 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 میں میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی سولیڈ جو ہے وہ ڈیریکٹلی کنورٹ ہوتا ہے گیس کے اندر یا ویپورس کے اندر تو اس کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے ہیٹ ایبزورب ہیٹ ایبزورب بائی ون مول آف بائی ون مول آف سولیڈ سولیڈ ٹو کنورٹ ٹو کنورٹ انٹو گیس یعنی گیسیس فیز میں یا ویپورس میں کنورٹ ہونے کے لیے یا گیسیس فیز میں کنورٹ ہونے کے لیے ایک مول سولیڈ کتنی ہیٹ کو ایبزورب کرے گا اسے ہم کہتے ہیں بولر ہیٹ آف سبلیمیشن اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس ٹوپک میں سے کس طرح کے کوئیسٹن وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے مثال کے طور پر وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ ی ی ڈیلٹا ایچ سبلیمیشن کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں ڈیلٹا ایچ ایس کے ساتھ اس فور سبلیمیشن ڈیلٹا ایچ ایس is greater than ڈیلٹا ایچ ایف جو ڈیلٹا ایچ ایس ہے وہ ڈیلٹا ایچ ایف کے مقابلے میں زیادہ کیوں ہوتی ہے تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ مولر ہیٹ آف سبلیمیشن ہے یہ مولر ہیٹ آف فیوجن ہے فیوجن میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے فیوجن کے اندر فیوجن کے اندر ہم کنورٹ کرتے ہیں کسی بھی سالیڈ کو کس کے اندر لیکورڈ کے اندر اور جو سبلیمیشن ہے سبلیمیشن کے اندر ہم کنورٹ کرتے ہیں کسی بھی سالیڈ کو کس کے اندر گیس کے اندر اور میں نے آپ کو بتایا کہ لیکورڈ فارم میں مالیکیولز کے درمیان انٹر مالیکلر فورسز ہوتی ہیں سالیڈ میں بھی ہوتی ہیں لیکن گیسیس فارم میں انرجی میکسیم ہوتی ہے کوئی انٹر مالیکلر فورسز نہیں ہوتی تو سالیڈ کو لیکوڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے صرف ہمیں انٹر مالیکلر فورسز کو ویگ کرنا ہے ہیٹ دیں گے انٹر مالیکلر فورسز ویگ ہوں گی مالیکلز موو کرنا شروع کر دیں گے تو وہ لیکوڈ فارم ہوگی لیکن سولیڈ کو اگر ہم ڈائریکٹ گیس میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو انٹرمالیکلر فورسز بریک کرنی پڑیں گی اور انٹرمالیکلر فورسز کو توڑنے کے لیے بریک کرنے کے لیے بہت زیادہ انرجی ریکوائیڈ ہوتی ہے اسی لیے جو ہیٹ آف سبلیمیشن ہے وہ ہیٹ آف فیوجن کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے اس طرح سے آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ وائے ڈیلٹا ایچ ایف ڈیلٹا ایچ ایف جو ہیٹ آف فیوجن ہے is less than is less than ڈیلٹا ایچ v جو ہیٹ آف فیوجن ہے وہ ہیٹ آف ویپورائیزیشن سے کم کیوں ہوتی ہے اگر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے فیوجن کیا ہوتا ہے اور ویپورائیزیشن کیا ہوتی ہے فیوجن میں کوئی بھی سالیڈ کنورٹ ہوتا ہے لیکورڈ میں اور جو ویپورائیزیشن ہوتی ہے ویپورائیزیشن میں جو لیکورڈ کنورٹ ہوتا ہے وہ کس کے اندر ہوتا ہے گیسیس فیس کے اندر یہاں پہ ہمیں صرف انٹرمالیکولر فورسز کو ویک کرنا ہے تھوڑی سی ہیٹ دیں گے انٹرمالیکولر فورسز ویک ہوں گی تو سالیڈ کنورٹ ہو جائے گا لیکورڈ میں لیکن یہاں پہ ہمیں انٹرمالیکولر فورسز کو بریک کرنا ہے توڑنا ہے انٹرمالیکلر فورسز کو بریک کرنے کے لیے بہت زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے بہت زیادہ انرجی دینی پڑتی ہے اس لیے جو ویپورائزیشن کی ہیٹ ہوتی ہے وہ ہیٹ آف فیجن کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے یا اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ کوئیسٹن وہ پوچھ لیتا ہے کہ ہیٹ آف سبلیمیشن آف آئیوڈین ایز ویری ہائی ہیٹ آف سبلیمیشن آف آئیوڈین ایز ویری ہائی اب سب سے پہلے تو آپ نے اس میں یہ بتانا ہے کہ آئیوڈین ہے آئیوڈین کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے بڑا سائز ہونے کی وجہ سے اس میں جو لنڈن ڈسپرشن فورسز ہیں اس کی سٹینٹھ بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے آئیوڈین جو ہے وہ روم ٹمپریچر پر سالیڈ فارم میں اگزیسٹ کرتا ہے اور آئیوڈین ڈریکٹلی سالیڈ سے کنورٹ ہوتا ہے ویپرز کے اندر چونکہ آئیوڈین سالیڈ فارم میں ہوتا ہے اس میں سائز بڑا ہونے کی وجہ سے لنڈن ڈسپرشن فورسز کی سٹینٹھ زیادہ ہوتی ہے اس لیے جو آئیوڈین کی ہیٹ آف سبلیمیشن ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس طرح کے سیمپل سیمپل سے کوئیسٹن بن سکتے ہیں اس ٹاپک سے اگر آپ کو سبلیمیشن کا پتہ ہے آپ کو فیوجن کا پتہ ہے آپ کو ویپورائیزیشن کا پتہ ہے کہ کیا ہوتی ہے تو آپ ایزیلی ان کو آنسر کر سکتے ہو کوئی بھی کسی بھی طرح کا وہ کوئیسٹن آپ سے پوچھ لے اس ٹاپک میں سے تو یہی کچھ ایمپورٹنٹ باتیں تھیں اس ٹاپک میں سے مید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ کو یہ ڈسکشن ہیلپ فل لگتی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ان کو بتائیں تاکہ وہ بھی ہیلپ لے سکیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ